ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالا جادو کیا ہے اور اس کا توڑ کیسے کیا جاتا ہے کالا جادو ایک ایسی بھیانک شیطانی طاقت کا نام ہے جو اگر کسی فرد پر وارد ہو جائے تو پھر یہ شوگر کی طرح جان آسانی سے نہیں چھوڑتا کالا جادو زندگی کے ہر ہر پہلو کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے یہ فرد کے کاروبار کو تباہ کر کے فرد کو بھیکاری تک بنا سکتا ہے یہ ایسی لاعلاج بیماریاں لگا سکتا ہے کہ کڑوڑوں روپیہ لگانے کے باوجود بھی فرد صحتیاب نہیں ہو پتا کالا جادو شادی میں ایسی آفتیں ڈال دیتا ہے کہ فرد جو مرضی طریقے اپنا لے اپنی شادی کی راہ میں ہائل رکاؤٹوں کو دور کرنے میں ناکام ہی رہتا ہے کالا جادو فرد کو اپنے گھر سے محروم کر سکتا ہے اولاد سے عزت و عبروں سے بیوی بچوں سے اور صحت و کامیابی اور ہر قسم کی آسائسوں سے محروم کر کے ناکامیوں اور نامرادیوں کے دلدل میں ایسے دھکیل سکتا ہے کہ فرد جو مرضی حربے استعمال کر کے اس سے جان نہیں چھڑا سکتا ناظرین کالا جادو کی وجہ سے ہم نے اولاد کو والدین سے بتتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے بیوی کو شہر پر آتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے اور بے بنیاد باتوں پر طلاق بھی ہوتے ہوئے دیکھی ہے اس لئے اگر کوئی شخص کالا جادو میں مبتدہ ہو چکا ہے تو اس کے لئے عقل مندی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنے کے لئے صرف اللہ تعالی سے رجوع کرے اور اللہ تعالی سے مدد حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز دعا اور اسم آزم ہے ناظرین اگر آپ کالے جادو سے متاثر ہو چکے ہیں اور آپ اس کا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لئے آپ آستانے سے وہ لوہ اسم آزم منگوا کر اپنے پاس رکھیں جو رمضان شریف کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہو اور اس پر اسم آزم کا عمل بھی مکمل پڑھا گیا ہو انشاءاللہ اس لوہ آزم کی برکت سے آپ کو اللہ تعالی کی رحمت سے ہر قسم کے شر سے یقینی اور حتمی شفاہ ملے انشاءاللہ اللہ کی عطا سے حسد حسد بدنظر برے تاویزات جنات آسیب ناگہانی آفت و بلیات آپ اور آپ کے بچوں کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکیں گے لوہ اسم آزم کا حدیہ لابت پندرہ سو روپے ہے آپ اس کو حاصل کرنے کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی سبی نیک دعاوں کو قبول فرمائے آمین سممان